موسیقی ایسے ہیں جن کو تسلیم کر لیا گیا ہے عراقین کے طور پہ اور جزوی عمل درامت سپریم کورٹ کے فیصلے پر وہ شروع ہو چکا ہے لیکن ساتھ ہی الیکشن کمیشن اپنا ایک ابحام یا پھر کنفیوی اندور کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے اس نے رجوع کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بیسک سٹرکچر نہیں ہے پارٹی کا آثورٹی کون ہوگا سائننگ آثورٹی کون ہوگا اور پارٹی کا جو سٹرکچر ہے یا پارٹی کی جو ایفیلیشن ہے اس کو کون اشور کرے گا یہ سب کچھ اگر اس کو اوورال دیکھیں تو پی ٹیہ کے حق میں بہت اچھا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں وہ ابھی بھی نئے الیکشن کی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن ہوں گے بہت جلد ہوں گے اور بہت ضروری ہیں اس وقت نئے الیکشن کا ہونا عمر عیوب صاحب نے آج بات کی انہوں نے یہ کہا کہ نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہم ان کو قطن نہیں مانتے اس حکومت کو حالانکہ ان کے جو راکین ہیں ان کی پارٹی میں جو ہے وہ واپسی بھی ہو چکے ہیں اور اسیمبلیوں میں سیٹوں پر بھی آ چکے ہیں یہ تمام تر صورتحال ہے یہاں پر اور قوم کو نئے الیکشن کرنے کی تیاریاں کرنے کی جو ہے وہ بھی ان کی طرف سے انسٹرکشنز جاری ہو گئی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے ماحول میں مذاکرات سے بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے ابو بکر صاحب یقینی طور پر آپ نے آج یہ سنا ہوگا جو بھی انہوں نے باتیں کی ایک ڈیلی بیسیس پہ علامتی بھوک ہرتال ان کی طرف سے کی جا رہی ہے اور سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں آج نئے الیکشن کا اندیا دے دیا گیا ان کی طرف سے پھر سے کہ نئے الیکشن ہوں گے حالانکہ آج ایک بڑا اچھا کام ہوا ہے جو ان کی اسیبلی میں واپسی ہوئی ہے لوگ واپس آ رہے ہیں اور اور بھی آئیں گے اور اس کے اوپر پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ان کی سپیشل سیٹیں ہیں وہ بھی ان کو ملیں گی تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ اب ان کو اپنا رویہ تھوڑا چینج کرنا چاہیے دیکھیں ایک ہی سال کے اندر آپ کہہ دیں کہ دوسرا الیکشن بھی ہونے جا رہے اکل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی چونکہ پہلے بانی پی ٹی آئی کی جو پوزیشن تھی وہ یہی تھی کہ جو ٹریبیونلز میں مقدمات ہیں ان کے اوپر جلدہ جلد فیر فیصلے ہوں تاکہ جو منڈیٹ ہے وہ ریورس ہو جائے جس کا وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کا ہے اور پھر یہ جماعہ السلامی کا بھی یہی موقف تھا پھر اچانک فضل الرحوان صاحب کی طرف سے ہمیں یہ بات آئی کہ کوئی نئے الیکشن کے اوپر ان کی کوئی بات چیز چل رہی ہے تحریک انصاف سے اور وہ اپنی جو کے پی اسمبلی ہے اس کو بھی ڈیزارڈ کر رہی ہے حالا کیونکہ پیچھے دنوں یہ کہا تھا کہ نئے الیکشن کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا اور نئے الیکشن نہیں ہونے چاہیے لیکن ابھی یہ رائے آگئی ہے اب اس میں خان صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنے جلدی نئے الیکشن ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ موجودہ سسٹم میں رہتے ہوئے تحریک انصاف ایسی کوئی پالیسی یا کوئی پلیننگ کر سکے جس میں جو ان کے لٹیگیشن کے مقدمات ہیں ان میں کوئی تیز رفتاری آئے اور وہ اپنا جو فارم پینتالیس کلیم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے کچھ اور ایم این ایس یا کچھ سیٹ ہے ان کے ہاتھ میں لگ جائیں لیکن آج یہ دیکھیں نا حالات جا بھی اس طرف رہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں آج جو ہے وہ پی ٹی آئی ایک طرح سے پارلیمانی پارٹی بن گئی اس میں الیکشن کمیشن نے انتالیس عراقین کو پی ٹی آئی کا میمبر تسلیم کر لیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے پارٹی سرٹیفکیٹ جو ہے یا پارٹی سے وابستگی جو ہے وہ اپنے کاغذات انہمزدگی میں ظاہر کی تھی اور فیصلے کے مطابق ہم ان کو تسلیم کر رہے ہیں اور اکتالیس عراقین ایسے ہیں جن کے مطالق ریجسٹرار سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی رائے دیں چونکہ اس وقت ان کا مواقف یہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ پی ٹی آئی کا جو پارٹی سٹرکچر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جو نئے عراقین ہیں جنہوں نے اپنے ایفی ڈیوٹ سب جمع کرا دیا ہیں پارٹی وابستگی کے تحریک انصاف کے ساتھ اس پر بیرسٹر گوھر صاحب کے جو دستخط ہیں ہم ان کو کس طرح سے تسلیم کریں اب اس میں بڑی عجیب و غریب پوزیشن خود الیکشن کمیشن کی ہے الیکشن کمیشن نے ان انتالیس عراقین کو پی ٹی آئی سے ان کی وابستگی تسلیم کر لیے ان کے ٹکٹوں کے اوپر یا ان کا جو آپ کہنے پارٹی کی جو وابستگی کا جو ایک نومینی فارم تھا اس کے اوپر بیرسٹر گوھر کے دستخط ہیں اس کو تو انہوں نے تسلیم کر لیے حالکہ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن پہ جو پوزیشن اس وقت تھی اب بھی وہی ہے لیکن اب بیرسٹر گوھر صاحب نے یہ جو ایفی ڈیویڈز کی اوپر سائن کی ہیں یہ جو پارٹی کے ایمینے سے منگوائیں دوسری طرف ان کو تسلیم نہیں کر رہا ظاہر ہے اس پر جو بھی کرفیوین ہے اس میں نیت کی درست کی کرانی ہے یا واقعیتاً یہ ایک فیکشوال معاملہ ہے جو بھی ہے بہرحال اب یہ سپریم کورٹ دوبارہ وضاحت کے لیے معاملہ گیا ہے تو میں یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس ساری سیچویشن سے ڈے بائی ڈے کوئی بہتری کی طرفی معاملات کو لے کر جا رہی ہے عدالتی فرنٹ کے اوپر بھی لیگل فرنٹ پہ بھی انہیں کافی ساری جوئینا چیزیں بہترے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ عقل نہیں مانتی کہ اس طرح کی معیشہ اور اس طرح کا سیاسی ماحول اور اس میں ایک نیا الیکشن ہو جائے وہ بھی ہو جائے اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس کو کونٹسلیم کرے گا یا اس چیز کی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ انتہائی فیر ہو جائے گا چونکہ الیکشن کے بہت سارے معاملات کو لے کر جو پارلیمنٹ میں آنے ہیں یا عدالتوں میں فیصلے آنے ہیں یا آگے جا کر کوئی اصلاحات ہونی ہے اس کو کیے بغیر آپ دوبارہ دسمبر میں کیسے الیکشن میں جلے جائیں گے تو یہ مجھے نہیں لگتا دسمبر تک تو مجھے بانی پیٹی آئی کی جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی بلکل صحیح ہو گیا نخیص صاحب اس پر آپ کا کومنٹ بھی چاہوں گی ساتھی ساتھ آج جب پیٹی آئی کے ان رہنماؤں نے بات کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ نو مائی کے جو بھی فوٹیجز ہیں جو بھی ویڈیوز ہیں ان کو سامنے لائے جائے تو کونسی ایسی ویڈیوز ہیں کونسی ایسی فوٹیجز ہیں جو سامنے نہیں آیا یہ مینز کہ کوئی ایسی ویڈیوز ہیں جن پہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا کیس مزید سٹرانگ ہو جائے گا کیونکہ یہ لوگ یہاں پر جو علامتی بھوک اڈتال کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ بانی پیٹی آئی کی رہائی کے لے کر رہے ہیں نہیں سمیرہ اس میں پہلا جواب تو یہ ہے یہ بار بار یہ بات یہاں ہوتی رہی ہے ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں نو مائی کی فوٹیجز تو انہی کے یوٹیوبرز نے بنائی ہوئی جی بالکل اور انہوں نے لگائی بھی ہیں اور وہ کیا کر رہے تھے ان کو پتا ہے ٹویٹ ان کے تھے سوشل میڈیا پہ یہ چھائے ہوئے تھے اس دن اور کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو یاسمین راشد اور جو سارا گروپ جو پہنچا تھا جن کی ویڈیوز ہیں ان کی ویڈیوز وہ والی قابلے قبول نہیں وہ جب کھمبوں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے اس سے ہمیں دکھائیں پھر پہلے تو یہ کہیں کہ یہ والی غلط ہیں ان سے تو انہراف کریں کہ یہ جو ویڈیوز یوٹیوبرز نے بنائی ہیں جو پرائیوٹ لوگوں نے اپنے موبائل فون سے بنائی ہیں وہ غلط ہیں دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے ایک مثال دیتا ہوں جو جناح ہاؤس میں گھسے اور انہوں نے وہاں پہ آگ لگائی وہ ان کے لوگ نہیں تھے کہہ دے ان کے لوگ نہیں تھے تو انہی کو پکڑا ہوا ہے وہ لوگ پکڑے گئے ہیں تو ان کا ریکارڈ نکلوا لیں کہ وہ کس کے لوگ تھے ان کی ٹوئیٹس وہ کہاں کہاں جاتے رہے پور امن احتجاج کی یہ بات کرتے ہیں سمیرا زمان پارک میں پیٹرول بم کون پھینک رہا تھا پولیس پہ وہ پور امن بات ہو رہی تھی ڈی آئی جی کی آنکھ پھوڑ دی یہ پور امن احتجاج ہو رہا تھا گرفتاری کرنے گئے تھے تو گرفتاری کے وقت یہ سارے حربیں کیوں عزمائے جا رہے تھے پور امن لوگ تو نہیں یہ حربیں عزماتے دوسری بات یہ کہ نو مئی پہ آپ نے میاں والی ائر بیس پہ کیوں حملہ کر دیا بھائی بلکل صحیح جلاو گھراؤ کیا وہ ساری ویڈیو سب کے سامنے موجود ہے ائر فورس سے آپ کا کب کا جھگڑا ہو گیا بلکل ایسے اور وہ تو آپ کو یاد ہے آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ جو ابی نندن کا جو تیارہ تھا جی جی جس کو گرایا گیا تھا وہ ابی نندن کے تیارے کو پکٹنے کے لیے ائر جو تیارے گئے تھے وہ یہیں سے میاں والی ائر بیس سے گئے تھے بلکل صحیح آپ نے کیا مضلوب انڈیا والے تو خوش ہو رہے ہیں میں ایک چینل پہ سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک جواب ہے پاکستان کو تو آپ نے مکمل طور پہ اس دن ساری وائلنس کریئیٹ کر کے وائلنس کیا کرتے رہے ڈیمانڈ کرتے رہے چلے نخیص صاحب اب انتالیس آرہ کین کی واپسی ہو چکی ہے اچھا یہ واپسی نہیں ہی یہ ابھی نوٹیفکیشن جاری ہوا جس میں ابھی پرابلم ہے یہ ابھی جا کے جس دن بیٹھیں گے وہاں پہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے سمیرہ اپنی بھی تو جان بچانی ہے اور یہ آپ کو مجھے جو لگتا ہے یہ طریقہ کار بظاہر یہی لگے گا کہ سارا عمل ہو رہا ہے لیکن اندر ہی اندر گیم ڈلنی ہے پہلی بات تو یہ کہ تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا ابھی تو یہ بات جانی ہے نا پارلیمنٹ سپریم کورٹ اس میں سپیکر صاحب تک جانی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس پر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں پھر تفصیلی فیصلہ آنا ہے تفصیلی فیصلے کے بعد پھر ریویو پیٹیشن آنی ہے ریویو کا فیصلہ آنا ہے تفصیلی فیصلہ بھی آپ کو پتا ہے ابھی تک نہیں آرہا یہ جو کہنا ہے نا کہ آج تسلیم ہو گئی تسلیم تو سنی تحاد کانسل بھی ہو گئی تھی ہو نہیں گئی تھی سارے فیصلے کا کیا بنا وہ جو سارا کچھ جو تسلیم ہو گیا یہ شامل ہو گئے کام چل پڑا تو اچانک ایک فیصلہ آیا جس سے سارا اولٹ ہو گیا تو یہ نوٹیفکیشن بھی ہو گیا یہ آگے سپیکر صاحب تک بات جائے گی ریویو پیٹیشن میں اگر فیصلہ اولٹ ہو گیا تو یہ ساری چیز اولٹ ہو جائے گی لہذا ہم اس وقت بات کرنے کے قابل ہوں گے جب یہ راکیل پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے بنیادی طور پر پر پرابلم پتہ کیا ہے اس فیصلے میں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں فیصلوں پر تو بات ہو سکتی ہے بنیادی طور پر پرابلم یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا یہ موقف ہے کہ جو بھی جا جو اس کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے آج کی ڈیٹ میں وہ ہمیں نہیں چاہیے اور جو حق میں کر رہے ہیں وہ بہت اچھی بات وہ انہیں ہونا چاہیے اور وہ جینون جہ جہے اچھا یہ ہر جماعت کا پرابلم ہوتا ہے یہ ہر جماعت کا پرابلم ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ جو جن کے حق میں فیصلہ جن 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 نے کیا ہے یہ روایت اچھی نہیں ہے یہ روایت بالکل اچھی ہے نہیں آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے ابوبکر صاحب جو وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بدترین دور شمار ہوگا قاضی فائز عیسیٰ والا بار بار عدم اعتماد حق ہے عدم اعتماد کسی کے حق ہے یہ فیکچول پوزیشن یہ لیگل پوزیشن میں تو آپ کو یہی بتا رہا ہوں وہاں بھی جو پوزیشن اختیار کی جائے گی وہ بھی لگ کر رہا ہوں آہنی ہاتھوں سے نمٹنا نہیں نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا آہنی ہاتھوں سے ججز سے نمٹیں گے بیان دوبارہ سن لیجے آپ اس کو سارے کو دوبارہ سنیں سنیں کیا کر رہے ہیں نہیں ڈسکس کیا کر رہی ہیں وہ تو آپ نے اس میں سے اپنا مطلب نکال لیا کانٹیکس کے بغیر تو اس جملے کو نہیں دیکھ سکتے نا تو پھر کانٹیکس جب یہ کہنا کہ کانٹیکس کے بغیر اگر دیکھیں گے تو پھر سر خان صاحب والی جو تقریریں ہیں نومائی کے بارے میں ان کا کانٹیکس بھی سمجھیں نا وہ عدالتوں میں موجود ہیں آج پروسیکیٹر میں اس پر کرتے ہیں بات آج پروسیکیٹر نہیں کر سکا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سمیہ رہا پھر اس کا مطلب ہے حکومت کو بھی یہ حق ہو گیا کہ وہ یہ کہیں کہ یہ 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 جو ججز ہیں ان پر ہمیں اعتماد نہیں یہ ہو سکتا ہے نا دوسری طرف بھی یہ حق ہے نا تو ابو بکر صاحب پھر کس نے کیس سننا ہے حکومت اپنی سپریم کورٹ کے خلاف چلی جائے تمام ججز کے خلاف جنہوں نے فیصلہ دیا اب آپ جذباتی نہ نہ ہو میں سمپل بات کر رہا ہوں حکومت اگزیکٹیو ہے اس نے یار کمپلائنس کرنی ہے اس کی اس فیصلے کی سنیں اس کے خلاف تقریریں اور پریس کانفرنسز میں نے آپ کو یہ نہیں میرے سوال کا یہ جواب یہ جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بظاہر کو ایسے لگے گا کہ کام ہو رہا ہے فیصلے کو تسلیم کیا جا رہا ہے اندر کھاتے ایسا نہیں ہو رہا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو فیصلہ تسلیم کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کو چیلنج بھی کرتا ہے سمیر آپ کی اجازت ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے میری لائن نہیں سنی میں نے کہا حکومت بھی جو کرے گی وہ بھی لیگل فریمورک کے اندر ہوگا اور بلکل لیگل بیٹل میں دونوں فریقوں کو حق ہے کہ وہ اپنے پینتریں لیگل ہی ازمائیں اس میں کیا حرج ہے آپ تو بڑے آرام سے کہہ دیں ہمیں اس جج پر اعتماد نہیں ہے اور اس کے بعد کہیں کہ یہ لیگل ہی ہم یہ فائٹ کر رہے ہیں حکومت کے پاس بھی اگر کوئی جنون ریزن ہیں کسی جج صاحب کے خلاف تو اس کا فورم موجود ہے کیا بات میں اعتماد بھی کریں اور سپریم جوڈیشن کونچر میں کیجئے ساری میری بات نہیں آپ سمجھ رہے میں جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب ذرا اس پر غور کیجئے اگر دونوں طرف سے یہ ہوگا آدھے جج وہ کہیں کہ ہمیں قبول نہیں آدھے ان کو قبول نہیں تو پھر فیصلہ کس نے کرنا ہے پھر کیا ہوگا اس پر تو جو بھی آئینی پوزیشن ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے یہی تو پرابلم ہو رہی ہے سار آئینی پوزیشن میں ابو بکر صاحب ہر طاقت کی ایک لیمٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی بھی ظاہری بات ہے آئین اور قانون کے اندر ہے ان کی لیمٹ آج اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر مثال دے رہا ہوں کوئی آرڈر یہ آ جاتا ہے کہ نخیش صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے کل سے وزیراعظم ہوں گے اگر میں مثال دے رہا ہوں تو وہ بغیر پرسیجر کے بغیر پرسیجر کے کیا مجھے وزیراعظم بنا دینا چاہیے اس بیس پہ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نخیش صاحب یہ تو آپ نے ایک انتہائی پوزیشن اس مفروضے میں ڈال دینا اس ملک میں سپریم کورٹ نے نوے دن میں الیکشن کا فیصلہ کر رکھا ہے اس پہ بھی عمل نہیں ہوا اس ملک میں اس ملک میں پیچھے درہ جائیں آپ کو اس ملک میں ڈکٹیٹرز کو حق حکمرانی دیا گیا اس ملک میں پی سیو کے تحت بھی حلف اٹھائے گی اس ملک میں کیا کیا کچھ نہیں یہی میں عرض کر رہا ہوں فیصلے لینے ہوں تو بھی ایسے لیے جا سکتے ہیں اور اس پہ عمل نہ کرنا ہو تو بھی عمل نہیں کرایا جا سکتے ہیں میں وہی کہتا ہوں کہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تفصیلی فیصلہ آئے مخصوص نشستوں والا جس سے یہ اندازہ ہو لا علموں کو بھی پتا چلے ہم جیسے طالبیل ہم بھی سمجھیں کہ سپریم کورٹ نے کس قانون اور آئین کے تحت یہ دیا ہے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی نظریں ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہی ہی بہتر ان کی تو یہ پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے اور یہی چیز الیکشن کمیشن بھی سمجھنا چاہ رہا ہے یہی چیز حکومت بھی سمجھنا چاہ رہا ہے بلکل تفصیلی فیصلہ آئے گا الیکشن کمیشن کے جو یہ بہاں میں کنفیوزن وہ بھی دور ہو جائے گی ابو بکر صاحب آج چیف جسٹس نے بھی اس کے اوپر نوٹ لکھا ہے کہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ پون جاری نہیں کیا جارہا جسٹس اتر مناللہ صاحب کو بھی انہوں نے تو میرے خیال ہے ایک اور کو متفرک کیس ہے اس میں میرے خیال ہے کہا گیا ہے نہیں اس کا بھی انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ تفصیلی فیصلہ ظاہر ہے تو جاری ہوتا ہے چونکہ جسٹس مناللہ کا وہ تو ظاہر ہے اپنا جو اس میں انہوں نے نوٹ دینا ہوگا میرا خیال ہے یہ دوبارہ چیک کر لیں اگر ہمارے پروڈیسر صاحب سن رہے ہیں چلیں اگر ہم اس کیسے بھی بات کر لیتے ہیں چلیں یہ سوال ہم اٹھا لیتے ہیں اگر اس کیسے بھی بات کر لیتے ہیں اتنا امپورٹنٹ کرین چنچر ہے اس کے اوپر آنا چاہیے فیصلہ تفصیلی کافی ٹائم ہو چکا اس کے اوپر عمل درامت بھی شروع ہو گیا ہے اور اکین جو ہیں وہ اسمبلی میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور مخصوص نشستوں کے اوپر بھی بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ان سیٹوں کے عوض مخصوص نشستیں کتنی ہوں گی سگنیچر کیسے ہوں گے وہ سارا ایک پروسیجر چل رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ it's being late late ہو رہا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تفصیلی فیصلہ اور نہیں آ رہا ہے اگر تو اس کی reason کیا ہو سکتی ہے دیکھئے ایک تو یہ بات تیہ ہے کہ تفصیلی فیصلہ بھی بہت جلد آنا چاہیے اور اس طرح کے cases کا تو بالکل آنا چاہیے جس سے زیادہ تقسیم بڑھ رہی ہو اور جس میں problem زیادہ ہو تو اس پہ تو بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے لیکن آپ چونکہ چھوٹیاں چل رہی ہیں چھوٹیوں کے اوپر بھی چیف جیسے صاحب نے تو convince کرنے کی کوشش کی اور ہم review petition بھی اس کی سن لیتے ہیں لیکن اس طرح کے بہت سارے cases پڑھے ہیں میرا خیال ہے سب کے اوپر ایک principle جو ہے وہ ایک یہی position ہونی چاہیے چیف جسٹس صاحب کی بھی دیگر judges کی بھی فیصلہ جلد بھی آنا چاہیے فوری طور پر بھی آنا چاہیے چونکہ اتنا important موضوع ہے اتنا important issue ہے اب اس میں دیگر problem بھی آ رہے ہیں جیسے آج election commission نے اس پہ وضاعت مانگ لی اب کوئی بھی judge صاحب جو چھٹیوں پہ بھی ہوں گے یا سپریم کورٹ ریجسٹری میں کوئٹا پشاور یا لاہور کراچی میں اگر وہ چیمبرز میں بیٹھ رہے ہیں تو ان کو کام تو کرنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا جو لوگ باہر بھی ہیں کم از کم ان سے بھی ہماری درخواستے کہ آپ اپنا تفصیلی فیصلہ جو بھی ہے وہ لکھ کے بھیجیں تاکہ اس فیصلے کو جاری کیا جائے اور پھر معاملہ آگے بڑھے یہ درست مطالبہ ہے ایک چیز دین میں رکھئے گا سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا کل ہوئے نا جی اجلاس ہاں جی کل ہوئے اچھا اس میں کمال کام ہوئے جی خود پی ٹی آئی کی ایک سینٹر ہے اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے فوزی آرشت صاحبہ نے کہا انہوں نے کہا بیس ہونی چاہیے چوبیس چوبیس کے شاید کا ہے نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ بیس ہونی چاہیے اچھا ہو سکتا ہے انہوں نے جو آپ نے کہا ایسا جو مجھ تک معلومات پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا بیس ہونی چاہیے فاروق ایچنایک پیپلز پارٹی کے انہوں نے بھی کہا کہ بڑھنی چاہیے تعداد اور یہ متفقہ طور پر جو میرا اندازہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ججز کی تعداد شاید چوبیس پچیس ہوگی اچھا اس میں نا خیش صاحب ایک ڈیولپمنٹ آج بھی ہوئی ہے فوزی آرشت صاحبہ نے وہ اپنی تجویز واپس لے لیے آج اس کمیٹی میں یہ جو ججز کو بڑھانے والے ظاہر ان کی پارٹی کی طرف سے بیک لیا چاہیے چونکہ ان کی پارٹی کی تو یہ پوزیشن نہیں ہے اور کل حامد خان صاحب نے بھی اس کمیٹی میں یہی پوزیشن لی تھی کہ نہیں اس کی مخالفت کی تھی میرا خیال ہے وہ پھر حامد خان صاحب کی جو پوزیشن ہے اس کو اس کی پارٹی کیلی آپ اسے بریکنگ نیوز سمجھ لیں اس کا اشارہ ایک اور طرف سے بھی آیا ہے میں ان کا نام بتا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے اور نہائید حیرت انگیز طور پر اور وہ ایسی گواہی ہے نومائی کے مقدمات کے جی 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 اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے نا وہ بڑی اہم گواہی ہے اچھا اور نام لیا جا رہا ہے جن کا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور میں ان کا بڑا پی ٹی آئی پہ ان کا بڑا فیض رہا ٹھیک ہے سمیرہ اب ہم بات سنیں نا سر سر اب بچ پچا کی بات کرنی ہے نا سر میں سمجھ سمجھا کریں نا ہم تو کمزور سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا سمجھ تو آپ گئے ہوں گے ہاں تو ان کا بڑا فیض رہا پی ٹی آئی پہ لیکن اب پتا چلا ہے کہ یہ جو بڑے صاحب ہیں یہ تھے یہ بطور وعدہ ماف گواہ ایک اطلاق تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دی ہے جو وہاں پہ ایک تو یہ اطلاع ہے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پوائنٹس دیئے ہیں اور اب وہ اپنی یہ ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے کہ نو مئی کی منصوبہ بدی کیسے ہوئی اور وہ جو ڈیٹیل ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے اس بات کا ذکر اگر آپ نے سنا ہو تو دھکے چھوپے الفاظ میں فیصل وعدہ بھی کر چکے جی بلکل فیصل وعدہ صاحب نے یہ بات کی لیکن بیان اگر ریکارڈ کر آ چکے ہیں یہ جو گواہی ہے یہ گواہی بڑی اہم ہے بڑی اہم ہے اور یہ جب سامنے آئے گی ظاہری بات ہے مندرجات کا تو ہمیں نہیں بتا لیکن جس سطح کا نام لیا جا رہا ہے اس سطح کی گواہی جب آئے گی تو ظاہری بات ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمارے اور آپ کے علم میں نہیں ہیں چھیک ہے ابو بکر صاحب کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں جی نوخیص صاحب کی خبر ہے سرام ہارسز ماؤت اور اس طرح کی ہم خبریں مختلف عدوار میں سنتے رہتے ہیں مختلف صحافیوں سے بڑے بلند بانگ دعوے ہوتے ہیں مگر عملن حقیقت یہ ہے کہ آج یہ جو بارہ مہین کے بارہ نو مہین کے بارہ مہین کے بارہ مہین قدمات جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں تھے اور پراسیکیوٹر جنرل صاحب کے پاس ایسی کوئی خبر نہیں تھے چھیک ہو گیا اور وہ ان سے پوچھتے رہے کہ آپ کے پاس کون سی ایسی باتیں ہیں کون سی ایسے آپ کے پاس پراسیکیوٹر صاحب کے پاس نہیں ہو سکتی میں یہی ارز کرنا ہوں لاہور ہائی کورٹ تک تو معاملہ پہنچ گیا تیرہ مہینہ ہو گیا اس سارے معاملے کو تو لاہور ہائی کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا لیکن اس طرح کی کوئی بات ان کے پاس بھی نہیں تھی اور اس کیس میں تو کہا گیا تھا کہ ایک یو ایس بھی ہے جو نیچے دہشتگردی کی عدالت میں جج ارشت خالد صاحب کو دی گئی تھی وہ بھی آج لاہور ہائی کورٹ کے ان دو ججز کو نہیں دی گئی فیکچول پوزیشن تو یہ ہے باقی اب خبریں ہیں خیال کے گھوڑے ہیں لوگ دوڑا رہے ہیں نوخیص صاحب کے پاس بھی خبر آ گئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کچھ چیز ہے اگر یہ دست فیض کوئی باجوائی دور سے کچھ تعلق رکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی طرح ریٹائرمنٹ پہلے ہو چکی لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں اب خبر صاحب فیصل وارڈا جہاں نا وہ بڑی چیز ہے یہ نہیں ہوتا سٹوڈیو میں ہم آکے بیٹھتے ہیں یہاں پہ کوئی آکے چھپ چھپ آکے بوٹ لے آئے اور ٹیبل پر رکھتے ہیں بلکہ نہیں پوزیبل ہے اب خبر صاحب ایک ماحول ہے وہ بوٹے تسمہ پا ہے تو ان کو ان کی جو اطلاعیں ہیں وہ بھی وہ اس میں کچھ تھوڑا بہت انہوں نے بتایا پھر اس پہ ظاہری بات ہے میرے بھی کان کھڑے ہوئے کچھ ہدر ادھر سے جو ہاتھ پہر مار سکتے تھے وہاں سے پتا چلا کہ بات تو ٹھیک ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے روسوائی کی اور یہ آپ کو یہ ہارسز ماؤس جو ہے نا یہ اب خبر صاحب یہ صحافی نہیں ہے بس نقی صاحب تو یہ ٹھیک ہے وہ بھی ہم سمجھ گئے ہیں یہ پھر چھوٹیوں کے بعد کھل جائے گا یہ چھوٹیوں سے پہلے ہوگا چھوٹیوں سے پہلے ہوگا اور اس میں ایک سننے میں آرہا ہے سننے میں آرہا ہے کہ جس طرح امریکہ تھا نا وہ آپ نے جو نائن الیون کے جو دہشت گھر تھے اس کے لئے اس نے بہتر سمجھا کہ گوانتانا موبے لے جائے جائے تاکہ ان پہ کوئی اپنا قانون کا اطلاق نہ ہو اس قانون کا جو امریکہ میں موجود ہے ٹھیک ہے تو ہم بھی کوئی ایسی جیل کے بارے میں سوچ رہا کردے کردے بات سننے میں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں ایسی الفاظ جون رہے ہیں نوخی صاحب ہاں صحیح بات ہے میری مدد کو آئی ہیں کورٹیڈ الفاظ جون رہے ہیں کورٹیڈ فاظ جون رہے ہیں کورٹیڈ وارڈ صاحب یا ان کے کام میں دخل نہیں دے سکتی ٹھیک ہو گیا تو شنید ہے کہ اب معاملات ان عدالتوں میں جائیں ان عدالتوں میں چلے جائیں گے اچھا 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 خیل سب یہ بتائیں کہ یہ جو سورسز ہیں آپ کے ان سے کوئی اس کے متعلق بات ہوئی کہ حتمی طور پر ان چیزوں کا کنکلوجن کب شروع ہوگا چونکہ اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہے حکومت کو ٹائم پورا کرنے دیا جائے محرم جو ہے یہ بھی درمیان میں آ گیا محرم الحرام اور پھر اس کی بھی چھٹیاں ہو گئیں یہ تو ہفتے دیر دوکہ ہے ہم تو تیرہ مہین زیادہ یہ ویسے میں نے اسے پوچھا نہیں لیکن میرا ایک اندازہ ہے کہ یہ ویڈن ون ویک اور ویڈن ٹین ڈیز ہوگا دوکھے صاحب اس کو اتنا لنگران کیوں کر رہے ہیں کہ ان کیسے میں تنی جان نہیں ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں سمیرہ ایسی ہوتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں سے صرف اس وقوعے کی معلومات نہیں لینی ہوتی ہیں کچھ اور چیزیں بھی لینی ہوتی ہیں کیسے ہوا تمہارے ساتھ کون تھے یہ کہاں تھا وہ چیز کہاں ہے فلان چیز کہاں ہے فلان کا کہاں ہے فلان کون تھا لیکن ایک بات سواری میں آپ کو یہاں پہ کٹ کرنا چاہوں گی نخیص صاحب ایک کہتے ہیں کہ فلان جگہ پہ دہشت گردی ہوئی فلان جگہ پہ دھماکا ہوا فلان جگہ پہ بھی غداری ہوئی فلان اس کی کڑیاں اس سے ملتی ہیں اس کی کڑیاں اتنا کچھ کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک نو مہی ہے اس سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر کڑیاں کہاں سے کس کے ساتھ ملانے چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں نو مہی ہے صرف یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نو مہی ہے نو مہی سے پہلے سات مہی بھی ہے میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے دھرنا بھی ہے اس سے پہلے دھرنے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا دھرنے میں کچھ نہیں ہوا تھا کبریں خود گئی تھیں جو دھمکیاں دی گئی تھیں وزیراعظم کو اس وقت کے اور سن لیں اور سوشل میڈیا جس پہ جو مغلضات بکی گئی میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں ایک بات سن لیں ایک بات سن لیں جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ صرف نو مہی ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہا جائے کہ یار وہ صرف بندہ ہی قتل کیا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹائم اتنا کیوں رکوایڈ ہو رہا ہے یہ میں آپ کی حمایت کروں گا اور یہ حکومت پہ تنقید کروں گا میں اس پہ کہ نو مہی میں اگر آپ نے اس کو پی ٹی آئی کو سیاست سے آؤٹ کرنا تھا یا پابندی لگانی تھی اس کا بہترین وقت وہ تو گزار چکے ہیں نو مہی تھا میں کب کہہ رہا ہوں نہیں گزارا یہ تو ہم سب کو پتہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نو مہی ہی اس کا بہترین وقت تھا لیکن قانون میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بلے ہو جائیں تو آپ کو کہا جائے کہ یہ تو معاملہ وہ رہا نہیں آپ نے اس وقت آنا تھا نخیصہ کچھ لوپوز اس لیے بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ واپسی ممکن ہو سکے کچھ یوٹنز لیے جا سکے مکمل طور پر پتہ رینا کٹے جا سکتے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جو مقدمات ہوتے ہیں جس قسم کے مقدمات بنائیں وہ اگر آپ سچائی سے ہٹ کر بنائیں گے تو اس میں لوپوز رہ نہیں ہوتا ہے exit way بھی رکھتے ہیں exit way ہوتا ہی ہوتا ہے اس میں یہ آپ نہ بھی رکھیں مقصود مشہصہ کس ہی لے لیجی یہ سارا مقدمہ جو آپ نے گپتری ہے تو دھڑام سے گر گیا پھر کس کی وجہ سے جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوپوز رکھے جاتے ہیں نہیں نہیں میں نے نہیں کہا لوپوز رکھے جاتے ہیں میں نے کہا جو جھوٹ کی بنیاد پر کیس ہوگا اس میں لوپوز آٹومیٹکلی ہوتا ہے وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتا میں آج کہوں اگر میں ف آئی آر کٹواتا ہوں ابو بکر صاحب کے خلاف کہ یہ روز میری دو روٹیاں کھا جاتے ہیں تو سنیں نا اب مجھے پھر ثابت کرنا پڑے گا لوپوز تو پھر یہ ہے کہ پھر مجھے ثابت کرنا پڑے گا میں نہیں کروں گا ہوتے ہوتے بعد دیکھیں نا لوپوز تو یہ ہے کہ آج ہائی کورٹ میں ججز نے پوچھا ہے کہ تیرہ مہینے ہو گئے ہیں آپ کو یہ جب تیرہ مہینے کو فیصلہ ہے عدد کا تو یہ آپ کو تیرہ مہینے بات یاد آئیں لوپوز تو یہ ہے لوپول لکھی صاحب یہ بھی دو ہیں جو مخصوص مشستوں میں جو فیصلہ سنایا گیا یہ بھی تو لوپولز ہیں میرا خیال ہے یہ لوپول نہیں لوپول جو ہے نا اس میں اگر لوپول یہ ہے کہ انہوں نے یہ جیسے بکول ابو بکر صاحب ہائی کورٹ کے ججز کو وہ یو ایس بی نہیں دی گئی یہ غلط ہے نہیں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فوجداری قانون کہتا ہے کہ جب آپ مقدمہ درج کرتے ہیں اس کے فوری بعد پھر آپ نے اس پہ کاروائی آگے بڑھانی ہے مقدمہ آپ نے تبدرج کیا نو مہین کا اور آج تیرہ مہینے بعد آپ آ رہے ہیں کہ جو تیرہ جولائی کو ہم نے ان کی گرفتاری ڈالی ہے بارہ مقدمات میں یہ ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوہ سال کے بعد اس میں تو بکر صاحب پراسیکشن جواب دے گورنمنٹ جواب دے نہیں دے سکی میں تو ان کا ترجمان تو نہیں کہ میں ان کی طرف سے جواب دوں ابو بکر صاحب یہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر بار بار ادم اعتماد کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پہ آپ نے کہا کہ ان کا لیگل ان کا قانونی ایک حق ہے لیکن بار بار ان کے اوپر ادم اعتماد کرنا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کو یہ کہنا کہ میرے کسی کیس میں پی ٹی کے کسی کیس میں یا سننی اتحاد کانسل کے کسی بھی کیس میں وہ چیف جسٹس صاحب آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے سر یہ اگر ایک جج ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی گواہ ہوں گے جو بھی چیزیں ہوں گی ان کی بیس پہ انہوں نے فیصلہ دینا ہوتا ہے لیکن آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ ان کو تو مجھ پہ اعتبار ہی نہیں ہے تو وہ چیزیں یہ بہت انفرچنیٹ چیز ہے بڑی بدقسمتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو موزیس چیف جسٹس صاحب ہیں جب یہ سینئر سپریم کورٹ کے جج تھے یا اس سے بھی پہلے ان کے مطالق جسٹس گلزار صاحب ایک فیصلہ دے چکے ہیں اس پانچ رکنی بینچ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب سے مطالق کوئی کیس ہو تو جناب اس میں نہ بیٹھے موزیس حضور وہ خود بٹھاتے رہے ہیں اس کے بعد بھی یہ جو بات آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ دیتی اس کے بعد جو بینچ بنیا اس میں نہیں فیصلہ ہوا ہے میں نے کہا اس فیصلے کے بعد بینچ میں وہ بٹھاتے رہے ہیں کیا وہ فیصلہ چیلنج ہوا کہیں نہیں نہیں وہ خود ہی اپنے فیصلے ختم ہو گیا اگر جسٹس گلزار صاحب اپنے فیصلے کی خلاف ورزی کرے تو میں تو ذمہ دار نہیں ہوں میں آپ کو فیکچور پوزیشن بتا رہا ہوں یہ بھی فیکچور بتا رہا ہوں نمبر ایک پھر عمران خان صاحب کی حکومت ایک سپریم جوڈیشل کانسل میں ان کے خلاف لے گئی اس میں بھی ایک پرابلم ہے پھر اس کے بعد جب وہ چیف صاحب بنے ہیں ان کی این ناک کے نیچے جو معاملات چلتے رہے ہیں الیکشن کو لے کر الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر آروز کا جو مقدمہ تھا کہ ان کو نہ دیا جائے آروز نہ بنایا جائے یہ جوڈیشری سے لیے جائیں اور پھر اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں یا جتنے پولٹیکل ورکرز کو اٹھایا گیا اس پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے این ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہی ہے یہ جو سیاسی حقوق اور شہری حقوق کی جو پامالیاں تھی اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکے اور پھر مختلف مقدمات میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے دیکھیں ابھی تک جوڈیشل کمیشن کے درخواست پڑی ہوئی ہے آٹھ فروری کے الیکشن کو لے کر دھاندلی کو لے کر ایک اور متفرق درخواست پڑی ہوئی ہے پھر جو بلے کے نشان کا فیصلہ دیا اس کی نظر سانی ان کو بھول چکی ہے اس کے اوپر تو وہ ججز کمیٹی میں بھی اجراس نہیں بلاتے اس کا نام بھی نہیں لیتے اسے مقرر بھی نہیں کرتے اور الیکشن کمیشن نے اب یہ ثابت ہو گیا اس فیصلے میں چیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی متفق ہیں کہ میرے فیصلے کی انٹرپٹیشن غلط کر دی اس پہ بھی وہ خاموش رہے بلکل صحیح ہے یہ ہی تو ایک لوس پوئنٹ پانا الیکشن کمیشن کے بارے ہیں نخیص صاحب مجھے بریک لینے ہیں اور یہ جو ساری بحث ہو رہی ہے اس کا کنکلوین بھی میں آپ سے لوں گی لیکن مجھے آپ سے ایک اور بات بھی پوچھنے ہیں نخیص صاحب نے آج دو روٹیوں کی بات کی ہے بریک کے بعد ان سے پوری سٹوری سنیں گے یہ واقعہ ہے کیا ایک روٹی سے دو روٹیوں تک کام پہنچا بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نخیص صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے تھے ابو بکر صاحب کی بات کا اس کو کنکلوڈ کیجئے آپ کو بھول گیا ہے آپ مجھے روٹیوں والے معاملے میں جھا کے لے گئے میں نے مثال دیا ہے روٹی کے معاملے میں جھا ہوا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک بندہ روز دو روٹیاں کھا جاتا ہے پھر کیا ہر جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ایک دفعہ تین بھی کھائی ہیں لیکن ہمیں تو یہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ لے گئی آتی ہیں کھانا بس یہ کہ میں آپ کے آنے سے پہلے کھا لیتی ہوں اچھا آپ کرتی ہیں یہ آپ نے مویے بھی اچھا ایڈیا دیا ہے جس حکومت نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا اور کیا ٹرولنگ ہوئی ان کے خلاف کتنی بدترین ان کی اور ان کی اہلیہ کو ذہنی عذیتیں دیئے اب یہ ایک سوال کرتے ہیں کیا پھر وہ بدلہ لے رہے ہیں بدلہ تو نہیں لے رہے لیکن جس بندے نے یہ سب کیا ہو اس کو یہ لگتا ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق بھی اگر اس کا کوئی دشمن فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ بدلہ ہے آج مجھے بتائیں آج کی ڈیٹ میں سمیرہ جو پی ٹی آئی کے پسند دیدہ کوئی ایسا ایک جاج بتا دیں جو آج کی ڈیٹ میں فیصلے تو ان کے خلاف دے رہا ہو لیکن ان کو وہ پسند دو تو میں نے آپ کو بتایا ہر پارٹی کو وہ جاج پسند دو نہیں وہ اکھان صاحب نے تو یہ کہا نا کہ میری جو آئینی ذمہ داری تھی اس کو چیف جسیس صاحب نے اپنی اہلیہ پہ ایک حملہ تصور کیا ذاتی حملہ کیا گیا ان کی آئینی ذمہ داری وہ تو پھر ان کی بھی آئینی ذمہ داری ہے نا کہ یہ پھر یہ جو پابندی کا کیس بھیجنا چاہ رہے ہیں یا یہ جو آرٹیکل 6 سکھانا چاہ رہے ہیں ہم جو مرضی دے دے میری آئینی ذمہ داری تھی ایٹ ڈیٹ آڈی آئینی ذمہ داری آئینی ذمہ داری وہ تھی جب کانفیڈنس موو آئی تھی تو اس کو دیتے لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیتے وہ تھی آئینی ذمہ داری اسمبلی توڑنے والی غیر آئینی ذمہ داری یاد نہیں آئی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جب ہم یہ کہیں گے نا آج بھی پرولنگ میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس جج کی بات ہو رہی ہے کس کے یہ خلاف ہیں کس کے نہیں ہیں اگر آپ نے فیصلے منپسند ججوں کے ماننے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی یہی حق دیں بلکل صحیح دوسروں کو تو آپ کہیں یہ تو ایک پریکٹس شروع ہو گیا جس کے حق میں فیصلہ آئے وہ سب آمین ہے اور خلاف آ جائے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے لوگوں کی آنکھیں بند تو نہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آئینی ماہرین بھی بیٹھے ہیں قانونی ماہرین بھی بیٹھے ہیں جو فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہوگا لیکن نخے صاحب اس میں بھی ہمیں ملے جلے رجحانات ملتے ہیں ایک جج کو لیتے ہیں کسی جماعت کے ساتھ ایفیلیٹیڈ ہوتے ہیں علی زفر نے بڑا اچھا بیریسٹر صاحب نے کہا تھا اور نے کہا ہمیں تو وہ بھی مل گیا جو ہم نے مانگا بھی نہیں تھا ایسے اس میں ایک پرنسپل بات ہے مجھے اگر بات کرنے کی اجازت دیں تھوڑی سا یہ بڑا افسوسناک منظر نام ہے جس پہ میں نے بات کی ہے اور نخے صاحب نے اس کا جواب دیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی مقدمات ہمارے ہماری بڑی عدالتوں میں اتنے زیادہ ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا نظام عدالی پولیٹی سائز ہو گیا بڑی تقسیم ہو گئی اس میں بہت افسوسناک منظر نام ہے یہ ہمارے جو ججز ہیں ان کی جو اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے میرے خیال ہے اس کو مزید ٹرانسپیرنسی اور اس میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے مختلف چیمبرز ہیں صرف ان کے ججز آتے ہیں وہاں سے وہ کلا ججز بن کہتے ہیں ہائی کورٹس میں پھر وہاں سے ایک طریقہ کارہ بن گیا ہے جس کے ووٹ زیادہ ہیں تو وہ اپنی مرضی سے بندے پیکنڈ چوز کرتا ہے نا سینیاریٹی کا خیال ہے نا اہلیت کا خیال ہے اس طرح کے بہت پرابلم ہیں اس طرح کی لمبی لسٹ موجود ہے یہ نہیں ہو سکتا جیسے ان صداد دہشتگردی کی عدالتے ہیں اکانٹیمیلٹی کورٹس ہیں تو کوئی پولیٹیکل کورٹس بھی بن جائے کیوں حبا پکر صاحب یہ ضرورت تو ہے جہاں پہ صرف پولیٹیکل کیسز جائے صرف آئینی تشریح کے جو معاملات ہیں وہ کانسٹیوشنل کورٹ بن جائے یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے لیکن اس کے لیے بھی وقت ایک چاہیے کنسینسس چاہیے ایک بڑی ویل چاہیے کسی حکومت کی اور دو تیہائی اکسریت چاہیے جو ایک نیا اس میں ایک آپ کو باقیہ سنا ہوں جی بڑا مزہدار سمہرہ مجھے جتنا یاد ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جتنا پڑھا ہے غالباً 1920 کے لگ بھگ امریکہ میں کیا ہوتا تھا ایک تو ان کے ججز کا کوئی کوڈ آف کنڈیکٹ نہیں دوسرا ان کی ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر نہیں ابھی نہیں ہے نو ججز ہیں اور ریٹائرمنٹ لٹھی ٹیکتے ہوئے آجائیں ویلچئر پہ آجائیں ان کی عمر ہی نہیں ہے انیس سو بیس میں کیا ہوا بڑا مشہور واقعہ یہ تو جو کوٹ تھی وہ حکومت کے خلاف ہو گئی سپریم کوٹ وہاں میرا خیال ہے ہوتی سپریم کوٹ ہے وہاں بیٹھتا بھی میرا خیال ہے فل کوٹ ہی ہے سپریم کوٹ کے علاوہ بھی کوٹس ہیں لیکن وہاں سپریم کوٹ میں ان معاملات میں فل کوٹ ہی بیٹھتا ہے تو ہوا کیا کہ ججز جو تھے وہ جو حکومت جو کام کرے فیصلہ اولٹ یہ پڑکا گیا کہ جنانون اچھا حکومت تنگ آگی ناکوچہ نے چپوا دیئے سارے ججز حکومت کے خلاف تھے پھر حکومت نے یہ دیکھ کیا کہ ان کا مقابلہ اسی طرح کرتے ہیں کسی نے تجویز دی انہوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے ہم خیال ججز بھرے اس میں کیونکہ حکومت چلنی نہیں دے رہے جو فیصلہ بلا وجہ اڑا دینا یہ بھی نہیں انہوں نے پھر اپنے کسی نے مشورہ دیا انہیں انہوں نے پھر اپنے ججز وہاں پہ بھرے اور تب کاروبار حکومت چلا ٹھیک ہو گیا برکل سکی ہے چلیں اب ہم نو مہی والے مقدمات جو بارہ ہیں ان کی تو بات کر رہی رہے ہیں جس مانی ریوانٹ کو قرادم قرار دیا گیا ابو بکر صاحب انیس کروڑ پاؤنڈ میں بھی جو پرویس خٹک صاحب نے واہ نہیں نہیں ایک سو نوے ملی ایک سو نوے ملی ایک سو نوے ملی اس میں انہوں نے بیان میں تصحیح کیلئے جو انہوں نے درخواستی تھی وہ فائنلی جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے یہ تو بڑی بچگانہ سی بات ہے کہ جی مجھے اپنے بیان میں تھوڑی تصحیح کرنی ہے بعد میں خیال آیا پھر ان کو یہ ان پر ظاہر ہے دباؤ بہت ہوگا یا ان کے ضمیر کی خلش ہے جو وہ دوبارہ بیان دینا چاہتے ہیں چونکہ انہوں نے جس طرح سے آ کر جس طرح آ کر پھر انہوں نے بیان دیا تھا ان کی روٹیاں روز نہیں پڑھیں گیا ان کے انویسٹیگیشن آفیسر نے بتایا کہ ایسا ایک بند نفافہ آیا تھا پھر ایسا مرزا شہزاد اکبر لے آئی تھے وہ مجھے لگتا ہے بتانے میں تھوڑی کتا ہی ہو گئی میرا خیال ہے کہ وہ بیان رٹنے میں میرا خیال ہے وہ عمر کے سیسے میں جو انہیں لیکھ کے ملا وہ شاید اس طرح سے منعان پرفارم نہ کر سکے ضروری نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو آپ پہتہ نہیں احتساب عدالت جو ہے یا تو اسے تھوڑا رحم کھانا چاہیے اس طرح کی بڑی عمر کے گواہ کے اوپر کہ ان کی جان بیچارے کی اٹکی ہوئی ہے کم از کم اس کو ایکسپٹ کر لیں اور انہیں بھی ظاہر ہے اس کو دوبارہ جو ان کا بیان سبمیٹ ہونا تھا اس کے اوپر کہا ہے کہ نہیں اب ہم اس کو نہیں سبمیٹ کریں گے تو میرا خیال ہے یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے اس پر یہ ضرور اثر انداز تو ہوگا چونکہ وہ ایک بڑا کچھا سا بیان ہے اور اس میں میرا خیال ہے زبیدہ جلال کا جو بیان ہے اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس طرح سے پورا نہیں اتر رہا کہ جس میں آپ کہیں کہ اس عدالت میں جو جیل کے اندر بیٹھی ٹرائل سن رہی ہے شاید وہ تو فیصلہ دے دے لیکن پھر ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اس طرح سے یہ سٹینڈ نہ کریں لیکن اس سارے سے دلچسپ معاملہ جو آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف کے جو وقلاء ہیں ان سے غلطی ہو گئی ہیں آج اگر وہ یہ اپلیکیشن ڈالتے ہیں ان کی یہ اپلیکیشن تھی کہ یہ جو ریمانڈ دیا گیا ہے جسمانی اس کو آپ جوڈیشیل ریمانڈ میں بدل دیں یہ تو ان کی اپیل سنی گئی منظور بھی ہو گئی اگر وہ اس ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئیش بھی کریں تو پروسیکیوشن کے پاس آج اتنا ڈیفینس کا میٹیریل نہیں تھا میرا کارا یہ فارے ہو جاتا یہ بارہ کے بارہ مقدمے تو انہوں نے کیوں نہیں کہا اس میں میں ارز کرتے ہیں غلطی ہو گئی غلطی ہو جاتی ہے باہزا قادر وہ پرویز خٹک سے ہو جائے تو وہ تو مزاق کا نشانہ ہے ایدھر سے ہو جائے تو وہ تو غلطی ہے یہ غلطی ہے کیونکہ ایسا ہی سنم جوید کے معاملے میں بھی ہوا تھا وہ بھی کوئی لکھا ہوا لائے ہوں گے جب نہیں یاد رہا کہ یہ بھی بات گئی انہوں نے یہی پوزیشن لی تھی تو مقدمہ ہی جو ہے نا گجرہ والا میں وہ کوئیش ہو گیا تھا اس میں آج فراد شاہ سب سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بانی پٹیا انہیں کہا حملے کیے انہوں نے پھر وہی گردان شروع کر دے کہ وہ بیانیاں بناتے ہیں تو ججز نے کہا بیانیاں تو ایک اور سیاسی جماعت ووٹ کو سب لوگ بناتے ہیں وہ کس کے خلاف تھا انہوں نے کہا نہیں جی وہ ٹوٹر دیکھ لیں فلان دیکھ لیں سب سے خلاف بیانی تو وہ کریں ججز کے آ رہے ہیں ججز نے یہی کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ بیانیاں کو چھوڑیں آپ کے پاس کوئی بات ہے کہ انہوں نے کوئی ٹوٹ کیا ہو کہ فلان جگہ پہ جائیں اور حملہ کر دیں ٹھیک ہو گیا کوئی آگ لگا دے یہ ہے تو میرے سامنے لیا ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا ججز نے انہیں بار بار کہا آپ وقت لے لیں تھوڑی دیر بعد آ جائیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں کہ ایک سو اکیس کی سیکشن یہ جو بغاوت والی ہے کیسے لگتی ہے ٹھیک ہے سر تو اس کو بھی وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے پھر ججز نے انہیں کہا کہ یہ بتا دیں کہ ایک سو نو کی سیکشن جو دہشتگردی کی عدالت نے لگائی ہے یہ تو ضروری ہے کہ اس میں مجرم وہاں پر موجود ہو یہ ایڈنگ اور ابیٹنگ میں یہ اس طرح سے نہیں ہوتی اور یہ موجودہ سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کا ریفرنس دوبارہ سنتے ہوئے بھی کہا ہے کہ آپ اس طرح سے سیکشن ایک سو نو نہیں لگا سکتے دوسرا ان سے پھر پوچھا گیا ہے کہ جب آپ نے مقدمہ قائم کیا گیا فوجداری قانون یہ کہتا ہے آپ اس پر کاروائی کریں آپ تیرہ مہینے کے بعد آپ تیرہ یا چودہ جولائی آپ آگئے ہیں ابھی یہ اسی مہینے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جبارہ ان کو گرفتاری دے دیں پھر ان کو کہا گیا کہ تمام مقدمہ کا ریکارڈ لے آئیں کتنے میں ان کی گرفتاری ہو چکی ہے کتنے میں ان کو زمانت مل چکی ہے کتنے میں یہ عبوری زمانت پر ہیں تو یہ تو کیس کہیں سٹینڈ نہیں کیا اسی لیے آج انہیں اس کو جوڈیشن اس میں بدل دیا ہے ایک اہم قانونی نکتہ تھا جو دہشتگردی کی عدالت نے جس کو نہیں سنا تھا اور کہا تھا کہ جو آن لائن بیان ہے نا عمران خان صاحب کا اس کو ہم سن کر ہم اس کا فیزیکل ریمانٹ دے رہے ہیں اس پہ جج صاحب نے کہا ہے کہ جو ویڈیو بیان ہے اس کے اوپر کیسے یہ کیسے جج صاحب جو بیان لے رہے ہیں ان کا کنٹرول ہوتا ہے احاطہ عدالت کے اوپر جہاں ملزم ہوتا ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے جب وہ سامنے ہوتا ہے تو جب کوئی آن لائن ہے اور یہاں سے میلوں دور بیٹھا ہے وہ کس ماحول میں ہے اس کے بیان دیتے ہوئے کون لوگ اس کے درمیان میں موجود ہیں سائٹ پہ موجود ہیں کتنا اس کے اوپر دباؤ ہے جج اس کو تو ڈیٹرمنن نہیں کر سکتا تو اسی لیے ابو بکر صاحب سمیرہ ایک بندہ جو عدالت میں جج صاحب کے ہاتھ عدالت میں بیان دینے جائے اور اس کے گھر والوں کو کسی نے یرگمال بنایا ہوا کیا وہ بیان ٹھیک ہوگا نہیں ہوتا ہے نا فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوا بلکل بلکل کہ کسی کو ان کے رشتہ داروں کو بیٹے بیٹیوں کو یرگمال بنایا گیا آپ نے جا کے یہ بیان دے گا یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے انٹی ٹیروریزم کورٹ کا جو ایک سو بیالیس ہے نا سبجی سیکشن وہ کہتا ہے کہ ملزم کو جج صاحب کے روبرو پیش ہونا ہے فیزیکل ریمانٹ کے لیے سنیں یہ قانون ہے وہ جو ویڈیو کال ہوتی ہے نا وہ اسی کو روبرو کہتے ہیں فیزیکل اور روبرو میں یہ آج ہائی کوٹ میں نہیں ہوا نا اچھا سنیں نا چلے انہوں نے اپنی ایک observation دی ہے نا عدالت کا اپنا فیصلہ چلے میں یہ کہتا ہوں سنیں سمیرا ابھی انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک جو ہے نا وہ بڑے ہو چکے ہیں اب انہوں نے کسی نے سکھایا ہوگا وہ پڑھنے کے لیے بیان دینے گئے وہاں وہ بھول گئے واپس آئے تو انہوں نے کہا کوٹ نے کہا پہ نہیں دوبارہ نہیں ہم لیں گے فوزی آرشد جو ہیں وہ کل کہتی ہیں کہ بیس ججزوں نے چاہیے آج وہ کہہ رہی ہیں عدالت میں لیگل مقدمہ کسی کو سزا ملنی ہے کسی کا پروپوزر حضرت سن تو لیں سن تو لیں میری بات سنے نا تو یہ عدالت میں اگر کوئی بندہ یہ کہے اور اگر وہ بھول اچھا چلے عدالت نے کہا دیا نا کہ نہیں بیان دوبارہ ہو سکتا لیکن اگر کوئی بندہ میں تو اس پہ بحث کر رہا ہوں کہ پرویز خٹک کوئی بات اگر بھول جائیں اور انہیں دوبارہ یاد آئے تو وہ رٹا ہے تو لیگلی کام چھوڑے درہا وہ رٹا ہے فوزیہ آرشد جو ہیں میں نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے دبا ہو آہ اور انہیں کہا ہے کہ پارٹی پریشر ہوگا سنے تو صحیح دونوں سیچویشن میں یہ کمپیریزن کر دے انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی ادھر کوٹ نے جو کہایا کہ جی آپ بندہ دیکھیں ایک سہولت کار ہوتا ہے ایک شریک کار ہوتا ہے یہ دونوں دونوں قابل گریفت ہیں بلکل ایسا ہے آپ جو فیزیکل موجود ہے کرائم سین کے اوپر اور کرائم کر رہے ہیں اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کے حکم پہ کوئی کام ہو رہا ہے یعنی آپ ایک کی پوزیشن پہ ہیں آپ کے آرڈر پہ کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ برابر کے شریک ہیں بلکل ایسا ہے ایک سو نو سیکشن کی آج تاریف کر دی ہائی کورٹ کے دو جانسے بلکل سیئے اور آپ نے ہائی کورٹ کی تاریف کر دی چلیں اگلا ٹاپک ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ احتجاج کرنے جاری ہے بڑے دنوں سے وہ کال دے رہے ہیں اور بڑے دنوں سے وہ بیانات بھی دے رہے ہیں اب پنجاب میں جو اب وہ پابندی کا اطلاق کر دیا گیا دفعہ 644 جو کہ پہلے بھی نافذ تھی اب دوبارہ سے اس کا اطلاق جو ہے وہ کر دیا گیا 24 سے 28 جولائی تک اس کا ہے اور پھر آج کچھ دیر پہلے ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کہ جو لوگ ہیں ان پر چھاپے مارکن کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور صورتحال تھوڑی کرٹیکل ہو گئی ہے نخیص اب آئینی حق ہے لوگوں کا احتجاج کرنا اور اسپیشلی جب ملک میں اس قدر مہنگائی ہے برے حالات ہیں لوگ پس رہے ہیں تو اپوزیشن جو ہے وہ ان کا تو بنتا ہے باقی جو جماعتیں ہیں تو پھر یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں سمیرہ بالکل آئینی حق ہے اور یہ حکومت کا قانونی آئینی حق ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کرے وہ غیر آئینی کام تو نہیں نہ کر رہے دفعہ 144 قانون میں نہیں ہے نہیں لگانی چاہیے یہ چند دن پہلے بنو میں کیا ہوا ہے آپ کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دشمن کس کس انداز سے حملہ کر رہا ہے اللہ رحم کرے اس سارے عمل کے دوران اس جلوس جلسے جلوس کے دوران کوئی کیولٹیز ہو جاتی ہیں تو سیدھا سیدھا میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں وہ کہیں گے حکومت نے خود کروایا حکومت نے کروایا حکومت اس میں انوال ہے کیسے کیسیزم میں یہاں نام نہیں لینے چاہتا کتنے کتنے بڑے سانے اور کس کس پر ڈالے جا رہے ہیں سب سے بڑی بات نو میں ہی ڈال دیا انہوں نے کہ یہ جی فالس فلیگ آپریشن تھا یہ کسی اور نے کرایا تھا کتنا آسان ہے یہ کہنا یا تو پھر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا وقوع ہو گیا تو وہ بھی بیانیاں بنا لیں گے کہ یار انہوں نے خود کیا نہ ہوا تو پھر ہم تو چلیں گے ابو بکر صاحب اس ریاست میں سمیرہ یہ جو دفعہ 144 ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں لگ رہی ہے یہ جتنی گورنمنٹس گزری ہیں ان کے دور میں بھی لگتے رہی ہے اور اس کو یہ کہنا کہ اس سے حکومت در گئی ہے یا اس کی وجہ سے حکومت پریشن میں آ جائے گی حکومت پریشان ہے ظاہری بات ہے ان جگہ پہ یا کتنم اس طرح کا وائلنس کا خطرہ پیضا ہو جائے تو حکومت میں پریشان ہونا ہے اس سے بھی زیادہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یہاں کچھ ہو نہ جائے وہ جو وزیر آباد میں ہوا تھا خان صاحب پہ فائرنگ یہی تو میں بتا رہا ہوں اس قسم کا کوئی واقعہ وہ اس بندے کو کس پہ ڈالا جا رہا تھا کہ یہ انہوں نے خود کرایا ہے یہ میری ایف آئی آئی درج کریں میری مرضی کی ایف آئی آپ کی مرضی آپ کے ملک کے صدر کو گرفتار کر لیں تو آپ کی ویل پہ گرفتار کر لیا جائے یہ آپ کو ثبوت بھی دیں گے بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کے جلسے جلوس آج کے دور میں آج کی پوزیشن میں جب دہشت کر دی ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے ان جلوسوں جلسوں میں کچھ ہو گیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ حکومت کی بھی لٹیا ٹوبے گی اور عوام کی بھی سیکیٹری جنرل عمیر عظیم صاحب ہمارے صحت موجود ہیں سر آپ کے وقت تو بہت شکریہ آپ کی طرف سے احتجاج کی اور مینوائل ہم نے دیکھا ہے کہ اب دفعہ 144 کا نفاظ ہو گیا تو سر ایک بات تو لوجیکل ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں اس وقت وہ متحمل نہیں ہو سکتے اس طرح کے احتجاج کے اس طرح کے اکٹھ کے تو ایک طرف تو حکومت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے آپ کا کیا موقع ہے سر اس کے اوپر چلے جی حکومت ہمیں بتا دے کہ کس چیز کی متحمل وہ ہو سکتی ہم وہ چیز کر لیتے ہیں ہم نے پریس کانفرنس کی ہم نے سیمینار کیے ایک سال سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ بجلی کے بلوں پر آئے پی پیز کو جو آپ کپیسٹی سرچارج دے رہے ہیں آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں آپ نے غریب کا چولہ تو بند کر دیا ہے پنکھا بند کر دیا ہے آپ نے انڈسٹری ختم کر دی ہے اب آپ اس ریٹ کے اوپر پاکستان کو کنزیومر سوسائٹی بنا دی ہے یہ ایک انٹریڈیشنل سازش ہے آپ کے سارے کارخانے آپ کی کوٹیج انڈسٹری ختم ہو کے رہ گئی ہے ملک برباد ہو رہا ہے اچھا اس کے بعد پھر ہم نے اسمبلی میں سینٹ میں شور مچایا کسی کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی بھائی اس کے بعد پھر ہم نے کوٹ کے اندر سپریم کوٹ میں پیٹیشن کر دی سراج الہکتاب کی پیٹیشن کہ بجلی کے بلوں کا فرانزک آڈٹ کروائیں ایپی پیز کو کتنے پیسے دے رہے ہیں یہ ایڈوانس ایک اتنا بڑا ڈاکہ پڑ گیا ملک جو ہے وہ ڈاکے کا متعمل ہو سکتا ہے اور جماعت اسلامی کا جلوس کا متعمل ہو سکتا ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہم نے آج تک کوئی پتھر نہیں اٹھایا کوئی کسی کا شیشہ نہیں توڑا سر یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں وہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف فیو سے کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک میں جو حال سر عظیم صاحب اس میں آپ کی طرف سے تو ظاہری بات ہے ہم نے تو دیکھا کہ آپ بڑا پورا منت احتجاج کرتے ہیں لیکن درمیان میں کوئی شر پسند اس سے فائدہ اٹھا جاتا ہے پھر حکومت کو توڑ کرنا چاہیے میں تو بار بار تو سر یہ توڑ کر رہی ہے نا حکومت حکومت ہمیں بتائے کہ بجلی کی قیمت کیسے کم ہو سکتی ہے وہ آکر مذاکرات کرتی وہ ہمیں کوئی دعوت دیتی ہماری کوئی بات سنتی کوئی عوام کی بات سنیں میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ دیڑ سال سے رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کوئی کہہ دیتے ہیں کہ بھی کوئی کمیشن بنا کر کوئی فرانزی کارڈٹ کر کے یہ بتا دیں سر آپ کے گھر پر بھی چھاپے کی اطلاع ہے آپ کی گرفتاری کے لیے اب یہ جو دفعہ 144 ہے یہ پاکستان میں اب نارمل بن گیا ہے تو حکومت کی یہ جو پریکٹس ہے سیاسی جلسے جلوسوں کو بین کرنے جو اسے پسند رہی ہیں تحریک لبیگ تو ابھی کر کے ہٹی ہے محرم بھی تھا اور دہشتگردی بھی ملک میں اس طرح سے خدشات ہیں تو یہ جو پیکنٹ چوز کرنے والا ہے یہ جو چائلڈ آف لیسر گارڈ والا معاملہ ہے اس پہ کیا پوزیشن ہے آپ کی سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنا خود غور کر لیں جب وہ خود جلوس نکالتے ہیں جلسے کرتے ہیں مریم صاحب آ جاتی ہیں شہباز شریف صاحب جاتے ہیں تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور اگر آپوزیشن کو کوئی پارٹی اس طرح کا کام کرتی ہے تو فوراں سیکیورٹی اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یاد اور ڈائلوگ کریں اور لوگوں کو سڑک پہ آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ دے دیں اور اگر نہیں ہوگا تو یہ چیزیں تو چلیں گے ملک بھی تو بچانا ہے محیشت برباد ہو گئی ہوئی ہے کرزیں لے لے کر جائے وہ آئندہ نسلیں آپ نے رہم رکھتی ہیں کیا کریں کچھ ہمیں سمجھا دیں اگر ہم سے نہیں سمجھ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو آپ کے ساتھ ڈائلوگ کرنے چاہیے اور جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ڈائلوگ کرے تو گورنمنٹ کو یہ قدم بڑھانا جائے سر آپ کی گرفتاری کے لیے کوئی کوششیں ہو رہی ہیں میرے گھر پہ تو پولیس آ گئی آج چھ بجے سے لے کے ساڑھے ساتھ بجے تک اس نے میرے گھر کا گہراؤں کیا انہوں نے کیمرے ہمارے جو اُلٹ دیئے اور میرے جو ڈائیور ہے اور گاڑی تھی اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں نہ وہ گاڑی کا کوئی نشان اور پتہ مل رہا ہے اگر یہ ہم جیسے لوگوں کو جو قانون پسند ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے گے تو بجے بتائیے کہ یہ اس ملک کو بربادی سے پچھا سکیں گے سر کچھ بتا سکیں گے کتنے لوگ آپ کے اب تک ارسٹ کیے جا جکے ہیں میرا خیال ہے کہ ارسٹ تو اس وقت جو ہے وہ اٹھائے گئے یا ارسٹ کیے گئے جو بھی واقعی چھاپے تو جو ہے وہ آل موسٹ انہوں نے اب تک کچھ چار سو اس کے قریب مقامات ہیں دفاتی رہے گھر ہیں جہاں یہ چھاپے مار چکے گئے سر امیر جماعت اسلامی نے تو یہ کہا ہے کہ ہم یہ احتجاج جو ہے وہ نہیں روکیں گے تو اب وہاں پر راستے بھی بند کر دئیے گئے ہیں دفعہ 144 بھی نافذ ہو گئی ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں گی رفتاریاں کی جا رہے ہیں تو سر آپ کا لاحی عمل اب کیا ہوگا کیا حکمتی عملی اپنائیں گے آپ لوگ جائیں گے رخ کریں گے اسلام آباد کی طرف پھر بلکل ہوگا جی اس میں کوئی شک نہیں ہم اسلام آباد بھی جائیں گے اور حکومت جو کام کر رہی ہے اس کے بعد ہم اس تحریف کو پورے ملک میں پھیلائیں گے ہم چیمبرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم بیسنس لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں انڈسٹریز کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم آنے والے دنوں میں ہڑتال کی کال بھی دیں گے اس کو ایک مومنٹ کے شکل دیں گے عوامی مومنٹ بنائیں گے حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے وہ ڈائل آگ کے اوپر آئے وہ ہماری چیزیں جو ہے وہ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری سیٹے دے دے ہم 45-47 کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی بجلی اور جو ٹیکٹیشن ہے اس کا خاتمہ کر رہے ہیں جس سے عوام کو ریلیف دیا جا سکے وہ کام کیا جا امیرالعظیم صاحب ارصد موجود ہے بہت شکر آپ کا اس وقت جو صورتحال ہے اس میں حکومت کو کوئی سمجھداری کا فیصلہ لینا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت سے تمام حالات سے نمٹنے کے لیے سر مجھے جی جی مرے کلوزنگ کرنی ہے آپ کومنٹ کر دیجئے جماعت اسلامی کا ویسے جلسہ ہونا ہو جلوس ہو تو اس پر میں نے دیکھا اس پر حملہ نہیں ہوتا بہت شکریہ گلے نوخیز اکتر صاحب آپ کو بہت شکریہ ابو بکر صاحب آپ کو بہت شکریہ خیال رکھیں گے جازت دیجئے اللہ حافظ